سوریو میں آج ہم کنورجن سیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ یونٹس کے درمیان میں کس طرح سے کنورجن کی جاتی ہے ہم اس سے پہلے میمری کی یونٹ پڑھ چکے ہیں جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ میمری کو ظاہر کیا جاتا ہے بٹ سے یا جب اس سے ہم بڑے یونٹ کی بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ بائٹ کی اسی طرح یونٹ میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح ہم میمری کو کلو بائٹ سے رپریزنٹ کرتے ہیں گیگا بائٹ سے رپریزنٹ کرتے ہیں اسی طرح میگا بائٹ اور اس کے اندر یونٹس کے اندر ڈیولپنٹ ہوتی رہتی ہے اب یہ جتنے بھی یونٹس ہیں اگر ہم نے آپس میں کنورجن کرنی ہو یعنی اگر میں ایم بی کو کنورٹ کرنا چاہوں کے بی میں یا اگر آپ کے بی کو کنورٹ کرنا چاہیں بائٹ میں تو پھر اس کا کیا طریقہ ہوگا یہ آپ نے اس ویڈیو میں آج سیکھنا ہے اس چیز کو سیکھنے کے لئے ہم کیا کریں گے ڈیفرنٹ اگزیمپلز لیں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے یونٹس کو کنورٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی اگزیمپل جو کہ آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ ہم کنورٹ کریں گے 240 ایم بی آف میمری کو ان کلو بائٹ کلو بائٹ مطلب کے بی یعنی آپ نے 240 ایم بی کو کنورٹ کرنا ہے کلو بائٹ میں یعنی کے بی میں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اس میں ایک چیز آپ نیاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم یونٹ کنورجن کرتے ہیں تو ہم نے جن یونٹس کے درمیان میں کنورجن ہونی ہوتی ہے ان دونوں کا آپس میں جو ریلیشنشپ ایکویجن ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہوتی ہے کہ ان دونوں یونٹس کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے اگر ہم وہ ریلیشنشپ ایکویجن ہمیں یاد ہو تو ہم آسانی سے کنورٹ کر سکتے ہیں اب وہ ریلیشنشپ ایکویجن یہاں پہ کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک ہزار چوبیس کے بھی یہ مل کے بنتے ہیں ون ایم بی کے برابر ہوتے ہیں یا اگر ہم اس کو اس طرح سے لکھیں کہ ون ایم بی جو ہے وہ ایک ہزار چوبیس کے بھی کے برابر ہوتا ہے یعنی ایک ایم بی میں اتنے کے بھی اتنے کلو بائٹس موجود ہوتے ہیں اب جس کا یونٹ کو ہم نے کنورٹ کرنا ہوگا اس کو ہم ہمیشہ لیفٹ سائٹ پہ لکھیں گے اور جس میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ رائٹ سائٹ پہ کرتا ہے اگر ہم نے کی بی کو ایم بی میں کنورٹ کرنا ہوتا تو پھر ہم کی بی کو لیفٹ سائٹ پہ کرتے ہیں تو اب ہم نے ایم بی کو کی بی میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کی ریلیشنشپ ایکویجن یہاں پہ لکھ دی ہے اب ہمارا کوششن کیا ہے کوششن پھر سے پڑھیں کہ 240 MB of memory in kilobyte یعنی 240 MB کتنے kilobyte کے برابر ہو تو اس ایکویجن میں ہم کیا کریں گے ایکویجن کی دونوں سائٹ پہ ہم 240 سے ملٹیپلائے کریں گے یعنی 240 کو ہم left hand side سے بھی ملٹیپلائے کریں گے تو جواب کیا آئے گا 240 ملٹیپلائے بی 1 MB is equal to اس کے بعد 240 کو رائٹ سائٹ سے جب ہم ملٹیپلائے کریں گے تو کیا جواب آئے گا 124 KB ملٹیپلائے بی 240 اب یہاں پہ ان کو ہم ملٹیپلائے کر کے دیکھتے ہیں تو کیا ریزلٹ آتا ہے 240 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں گے 240 ones are 240 یہاں جاگا 240 MB is equal to اس کے بعد یہاں پہ کیا ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے کہ 1024 کو آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے 240 کے ساتھ اس کے لئے ہم کیلکولیٹر کے استعمال کرتے ہیں کہ 1024 ملٹیپلائے بی 240 تو جواب ہمارا آیا ہے 245760 تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 245760 اور یہ KB ایسے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 240 MB کتنے KB کے برابر ہے 240 MB برابر ہوتا ہے 245760 KB کے تو ہم نے دیکھا کہ MB چونکہ ایک بڑا یونٹ ہے KB چونکہ ایک چھوٹا یونٹ ہے تو 240 MB کافی یہاں پہ کم ہے لیکن جب ہم اس کو KB میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کافی زیادہ زیادہ بڑی ویلی ہوتی ہے اب اسی چیز کو ہم ریورس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے 245760 KB اگر اتنا ڈیٹا ہے اگر اس کو MB میں کنورٹ کیا جائے تو کیا ریزلٹ آئے گا تو اب اسی اگزمپل کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ اگر آپ نے کنورٹ کرنا ہو 245760 KB اتنے KB سائز کی ایک میموری ہے اس کا MB میں کیا ریزلٹ آئے گا اگر ہم MB میں جاننا چاہیں تو وہ کیا آئے گا تو اس کے لئے وہی جس طرح ہم نے اسے پہلے ریلیشنشپ ایکویشن کا ہمیں پتا ہے کہ 1024 KB وہ برابر ہوتا ہے 1 MB کے 1024 KB برابر ہوتا ہے 1 MB کے اب چونکہ ہم نے KB سے MB میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم KB کو لیفٹ سائیڈ پہ کر رہے ہیں تو اب اتنے KB کو MB میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے تو 1024 KB جو کہ یہاں پہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے یہ ایکوال کے اس طرف جائے گا تو وہاں پہ جا کے یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی 1 ڈیوائیڈڈ بائی 1024 MB اور چونکہ یہاں پہ ملٹیپلائے ہو کے یہاں پہ آکے ڈیوائیڈ ہو چکا ہے تو یہاں کیا رہ جائے گا یہاں پہ سیمپل 1 KB رہ جائے گا یعنی 1 KB برابر ہوتا ہے 1 ڈیوائیڈ بائی 1024 MB کے اب ہم نے کیا کنورٹ کرنا ہے جس ویلیو کو ہم نے کنورٹ کرنا ہوگا اس کو ہم equal کے left side پہ بھی ملٹیپلائے کریں گے یعنی 245760 اس کو equal کے left side پہ بھی ملٹیپلائے کریں گے اور ہم اس کو right side کے اوپر بھی ملٹیپلائے کریں گے اب ہم نے کیا کیا ہے کہ equation کے دونوں left side پہ بھی ہم نے اس ویلیو کو ملٹیپلائے کیا اور right side پہ بھی گا 245760 kb is equal to اور اس کے بعد یہ جب ون سیمبل دیپلائے ہوگا تو جواب آئے گا 245760 divided by 1024 mb اب ہم نے سمپل یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ calculation کرنی ہے calculator سے جو ہمارے result آئے گا وہ ہمارا final answer ہوگا 245760 kb is equal to dash mb اب جو میں نے یہاں پہ جگہ چھوڑی ہے یہاں پہ ہمارا final answer آنے والا ہے کیونکہ اب ہم اس کو calculate کرنے لگے ہیں اس کے لئے ہم استعمال کریں calculator کا calculator میں لکھیں گے اندر ہم convert کر رہے ہیں mb kb kb mb میں لیکن اگر ہم نے بہت بڑے unit سے چھوٹے unit کی طرف آنا ہو تو ہم کس طرح سے کریں گے جیسے کہ 240 mb memory ہے اگر ہم convert کر na ہو bytes میں بائٹس ایک بہت چھوٹا unit ہے 240 mb mb بہت بڑے unit سے بہت چھوٹے unit تک آنا ہو تو برابر ہوتا ہے 1024 kb یہ simple relationship equation ہمیں یاد ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں بھی لکھیں گے 1 mb is equal to 1024 اب یہاں پہ k کا مطلب ہے k یہاں پہ kilo کو represent کر رہا ہے اور binary number system میں kilo برابر ہوتا ہے 1024 k جس طرح ہم decimal number system میں kilo کو equal لیتے ہیں 1000 کے لیکن binary number system میں kilo برابر ہوتا 1024 k تو یہاں سے جو ہمارا kilo ہے اس کو ہم یہاں سے replace کر دیں گے اس کی جگہ پہ میں لگ دوں گا یہ چونکہ اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے multiply by 1024 اور b سے یہاں تو یہ آجائے گا آپ کے پاس 1 mb is equal to 1024 multiply by 1024 ان دونوں کو ہم آپ پس multiply کریں گے تو ہمارا ایک result یہاں پہ آئے گا جو کافی بڑی value ہوگی تو وہ برابر ہوگا اتنے bytes کے یعنی ایک mb میں total number of اتنے bytes آتے ہیں تو اگر ہم کلکولیٹر سے کریں تو یہ آرام سے ہو جائے گا فیلحال میں اس کو یہاں پہ کلکولیٹر کا استعمال نہیں کر رہا یا آپ نے خود سے کلکولیٹر سے دونوں کو multiply کر رہا ہے تو یہاں پہ result آجائے گا ہم یہاں سمپل لکھ رہے ہیں 1024 multiply by 1024 اب یہ ہمارے پاس equation ہے کہ 1 mb اتنے bytes کے برابر ہوتا اب اگر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے 240 mb ہی find out کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے equation کی دونوں طرف سے یعنی left side سے بھی اور right side بھی ہم 240 سے multiply کر دیں گے یعنی یہاں پہ بھی آپ 240 سے multiply کریں گے اور اس کی جو right side ہے یہاں پہ بھی 240 سے اس کو multiply کر دیں گے 241 کے ساتھ multiply ہوگا تو جواب آئے گا 240 mb is equal to اس کے بعد یہاں بھی ہمارے 3 values multiply ہوں گی یعنی کہ 1024 multiply by 1024 multiply by 240 اور یہاں پہ آجائے گا ہمارے پاس bytes یعنی کہ اتنے 240 mb جو ہے وہ اتنے bytes کے برابر ہے اگر ہم اس کو calculator سے کر دیکھیں تو یہ بہت بڑی value ہمارے پاس حاصل ہوگی یعنی 240 mb برابر ہے اس تمام values کو multiply کریں گے تو ایک بہت بڑا result آپ کے سامنے آئے گا اتنے bytes کے وہ برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ اس پوری conversion میں جو trick کیے تھی کہ آپ نے یہاں پہ kilo convert کرنا تھا 1024 میں باقی main equation تھی وہ آپ کو یاد ہے اور باقی simple اس کے اندر آپ نے calculation کرنی ہے اس ویڈیو میں آج ہم نے Conversion of units کے بارے پڑھا اسی طرح آپ convert کر سکتے ہیں GB کو MB میں اسی طرح KB کو GB میں convert کیا جا سکتا ہے صرف آپ نے main relationship equations ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہئے تو اس ویڈیو میں ہم نے unit conversion کے بارے میں پڑھا